اسلام علیکم ایم محمد حسان حاشمی اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سال آنے والے سی لینگویج اور ڈیٹا بیس کے لانگ کوئسنز کے اوپر جو موسٹ امپورٹن لانگ کوئسنز اور جو موسٹ ریپیٹیو لانگ کوئسنز ہیں ہم ان کے اوپر بات کریں گے چپٹر نمبر ون اور چپٹر نمبر 3 ڈیٹا بیس کے وہ چپٹر ہیں جن میں سے لانگ کوئسنز آنے کے چانسز موجود ہیں آج سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں تو ہم پہلے بات کرتے ہیں چپٹر نمبر ون کے لانگ کوئسنز کی اس چپٹر میں ٹوٹل 6 لانگ کوئسنز ہیں جن میں سے پہلا لانگ کوئسنز ہے define file explain usage point of view of files اور یہ پہلے ہی آپ لوگوں کو 3 پیجز کے اندر یہ لانگ کوئسنز نظر آئے گا اس میں master file transaction file اور backup file یہ آپ لوگوں نے ترتیب سے لکھنے ہیں اس کے بعد اگلا کوئسنن چپٹر نمبر ون ہی کے اندر موجود ہے define file explain storage access point of view of file یہ اس سے اگلے پیج پہ آپ لوگوں کو یہ والا لانگ کوئسنز نظر آئے گا پھر next question آ جاتا ہے define database explain different components of database system تو database components آپ لوگوں نے لکھنے ہیں یہ basically 4 components ہیں جن میں data information hardware software اور personal یہ والا لانگ کوئسنز آپ لوگ اس میں لکھیں گے پھر اس کے بعد اگلا لانگ کوئسن ہے define database model explain different types of models in details so یہاں پہ آپ لوگوں نے hierarchical network اور relational model وہ لکھنا ہے اس کے بعد اگلا لانگ کوئسنن advantage and disadvantage of database management system اس میں 5-5 advantages اور disadvantages respectively آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اور آخری لانگ کوئسنز جو 2021 میں آپ ہی چکا پیپر میں define database systems explain its objectives so اس میں 3 objectives آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اور وہ آپ لوگوں کو لانگ کوئسنز جو 3rd ہے components of database system اس سے اگلے پیج پہ یہ والا لانگ کوئسنز آپ لوگوں کو نظر آئے گا اب ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر 3 کی جس میں ٹوٹل چار لانگ کوئسنز وہ موجود ہیں database modeling اور اس کے تین ingredients ہیں entity, attribute اور relationship اس کے بعد second long question ہے define database design process اس میں diagram compulsory بنائیے گا اور پھر اس کے implementation تک جتنی بھی stages ہیں ان کو explain کرنا ہے third question ہے define logical database design process explain its parts with diagram so اس میں بھی diagram compulsory ہے اور اس میں آپ لوگوں نے normalize the relation تک سارے کا سارا long question وہ لکھنا ہے آخری long question اس چپٹر میں ہے define data distribution strategy explain with the help of example تو اس میں آپ لوگوں نے چاروں data distributions کو explain کرنا ہے اب chapter number one اور chapter number three کے total ملا کے دس long questions بنتے ہیں جن میں سے دو long question آپ لوگوں کو paper میں آئیں گے اور ایک long question آپ لوگوں نے attempt کرنا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں سی language کی تو سی language کے لیے سب سے زیادہ favorite chapter مانا جاتا ہے eight سو اس چپٹر میں چار total long questions ہیں اور وہ چاروں long questions آپ لوگوں نے prepare کرنے ہیں کیے بھی ہوں گے اور ان میں سے عام طور پر short questions بھی paper میں آ جاتے ہیں سو one by one ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں چپٹر number eight میں پہلا long question ہے define computer program explain programming language یہ تو سب ہی بچوں کو میرا خالے long question یاد ہوگا low level language اس کی further types اور high level language اس میں آپ لکھیں گے اس کے بعد ہے define language translator or processor explain different types تو اس میں آپ لوگوں نے تینوں compiler interpreter اور assembler respectively تینوں language processor یا language translator لکھنے ہیں پھر اس کے بعد اگلا long question ہے write down the basic c program یہ basically structure لکھنا ہے اور structure کو چار سے پانچ bullets میں جو کتاب کے اوپر موجود ہیں ان میں آپ لوگوں نے explain کرنا ہوگا پھر اس کے بعد آخری long question اس چپٹر میں ہے what are the main types of computer error اور آپ لوگوں نے error کی تینوں types لکھنی ہے syntax logical اور runtime error اس کے بعد ہم چپٹر number 11 کی طرف بڑھتے ہیں اس چپٹر میں پانچ long questions ہیں اور long questions اس چپٹر میں پانچوں میں سے ایک آپ لوگوں کو confirmed long question paper میں آئے گا if if else if کرتے ہیں چپٹر number 12 کے program وہ آپ لوگوں کو یہاں سامنے screen کے اوپر نظر آ رہے ہیں کوشش کریے گا کہ ان programs کو آپ لوگ تینوں looping constructs کے ساتھ کریں while کے ساتھ بھی do while کے ساتھ بھی far کے ساتھ بھی تاکہ آپ لوگوں کو بہتر idea ہو سکے کہ کس طرح ہم نے ان programs کو tackle کرنے اور یاد رکھیں یہ بہت آسان ہے اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ موجود ہے اس پروگرام کو بھی ضرور کہیے گا جس میں آپ لوگوں کو series of numbers generate کرنا ہوگا اس کا reference بھی میں آپ لوگوں کو description میں دے دوں گا اس کے بعد chapter number 13 میں سے long question آنے کے chances موجود ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جو تین long question آپ لوگوں کو screen پہ نظر آ رہے ہیں انہی تین long questions میں سے ایک long question آپ لوگوں یہ دونوں ڈیٹیل میں لکھنی ہے اس کے بعد define function call explain the process of declaration and definition in detail سو آپ لوگوں نے اس کو بھی ڈیٹیل میں لکھنا ہے اور آخری long question ہے define variable explain local and global variable with their scope and lifetime سو یہ مکمل طور پہ آپ لوگوں نے long question اس سی سی گے اور پیپر دینے کے بعد مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا پیپر کیسا ہوا اللہ تعالی آپ سب ہی کو اچھے نمروں میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نیک پان رکھئے